ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آشا کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستوں آپ کو میں نے مانیٹر آف رودھر پریاد کی اسٹوری پہلے پارٹ میں سنائی اور یہ اسی اسٹوری کا آگے کا پارٹ ہے آپ نے اس اسٹوری میں سنا کہ رات کو آٹھ بجے اچانک لاش کے پاس ایک کتہ بھاکنے لگے یعنی تیندوہ مہا پر آ گیا تھا لیکن وہ اس راستے سے نہیں آیا تھا جس کا میں نے اندازہ لگایا تھا اب دس بجے کے خریب ہمیں پھر کتے کے بھاکنے کی آوازیں سنائی تھیں تیندوے نے دو گھنٹے میں بیٹ بھر کر ماس کھایا ہوگا اور پھر زہر کی بڑی ماترہ اپنے شریر میں داخل کر لی ہوگی اور رات دو بجے کے خریب میں نے آدم پور کو پکڈنڈی کی طرف آتے دیکھا وہ بڑی ہی لاپرواہی سے چل رہا تھا میں چاکر نہ ہو گیا اور مجھے پورا بھروسہ تھا کہ اگلے کچھ پلوں میں میں اپنی رائفل کی گولی اس کے بھیجے میں اتار دوں گا لیکن پھر وہ پکڈنڈی سے بائیں اتر کر ایک باٹر اسٹریم میں جا کر پانی پینے لگا پھر ایک لمبی خاموشی چھا گئی مجھے یقین تھا کہ زہر نے اپنا کام کر دیا ہے اور وہ اسی باٹر اسٹریم میں ہی مر گیا ہے لیکن تب ہی ہم نے آدم خور کو پہاڑی کے دوسری طرف جاتے دیکھا اور پھر ہر آواز رات کے اندھیرے میں گم ہو گئے اب صبح ہو چکی تھی صبح جب میں نے لاش کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ تیندویں نے ہر اس جگہ سے ماس کھایا تھا جہاں جہاں ہم نے زہر رکھا تھا اب اسے ڈھونڈنا ضروری تھا ایبٹسن نے پٹواری سے آدمیوں کو جمع کرنے کو کہا پٹواری دو سو آدمیوں کو لے کر آ گیا ہم نے پہاڑی کا وہ حصہ چھان مارا جدھر آدم خور گیا تھا مگر ہم اسے ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہوئے پھر اگلے دس دن تک کوئی گھٹنا نہیں ہوئی سب یہی سوچ رہے تھے کہ تیندویں مر چکا ہے لیکن پھر اگلے دن سوچنا ملی کہ یہاں سے ایک میل دور تیندویں نے ایک عورت کو مار ڈالا ہے اس سے پتا چلتا تھا کہ اس خونکار تیندویں پر سائی نائٹ کے زہر نے بھی کوئی اثر نہیں کیا تھا اس میں مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ تیندویں نے زہر کھایا تھا لیکن مجھ کو حیرت نہیں ہوئی کیونکہ پچھلے آٹھ سال سے گڑوال کے لوگ اس آدم خور کے خوف کے سائے میں جی رہے تھے اور وہ اسے کوئی بری آتمہ سمجھتے تھے ناشتے کے بعد ہم اس گاؤں کی طرف چل دئیے جہاں آدم خور نے عورت کو مار رہا تھا گاؤں کا نمبردار اور اس عورت کے رشتے دار ہمارا انتظار کر رہے تھے انہوں نے ہمیں وہ جگہ دکھائی جہاں تیندویں نے اس عورت کو پکڑا تھا جب وہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہی تھی وہاں سے تیندویں اسے گسیٹ کر پکڈنڈی کے چوراہے تک لے گیا اور وہاں پر اسے نوچ گھسوٹ کر مار ڈالیا اور پھر اسے اٹھا کر پہاڑی کے دوسری طرف لے گیا اس عورت کی عمر ستر سال کے لگ بگ تھی میں اس علاقے میں نیا تھا میں نے بہت سعودانی سے اس علاقے کا جائزہ لیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ تیندویں یہیں کہیں آس پاس موجود ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے صحیح وقت سے پہلے میری موجودگی کا پتہ چلیں ایبارسن نے مجھ سے دو وجہ سے پہلے ندی کے کنارے ملنے کا وعدہ کیا تھا اب دو وجہ سے پہلے وہ کچھ سمان جن میں دو ایکسٹرا رائفلیں پیٹرول لائم سائنائٹ کے کائپسول اور لوہے کا پھندہ شامل تھا اسے لے کر وہ ندی کے کنارے پہنچ گیا پھر ہم نے مہیں ندی کے کنارے ہی بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر ہم دونوں لاش کی طرف چل دیئے لاش سمتل زمین سے پانچ فٹ دوری پر تھی یہاں پر کوئی ایسا پیگڑ نہیں تھا جس پر مچان بنایا جا سکے اس لئے ہم نے زہر اور بندوخوں اور پھندے پر ہی بھروسہ رکھنے کا فیصلہ کیا سب سے پہلے ہم نے لاش میں زہر چھپایا تیندوہ کسی بھی طرف سے لاش پر آ سکتا تھا اس کے جہاں سے آنے کے سب سے زیادہ چانسز تھے اس جگہیں ہم نے پھندہ لگائی پھر لاش سے پندرہ گل دور دو باسوں کے ساتھ رائیفلیں باندھی اور ان کی بیرل کا مو اس اور کر دیا جہاں تیندوے کو بیٹھ کر لاش کھانی تھی پھر مچھلی کی ڈوری سے ایک رائیفل کے ٹریگر کو باندھا اور پھر اس ڈوری کو اس عورت کی لاش کے چکر دے کر دوسری رائیفل کے ٹریگر سے باندھ دیا اور پھر لاش سے پچاس گز دور ایک پیر پر مچان بنا کر میں اس پر بیٹھ گیا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر تیندوہ رات میں آیا اور پھندے میں فز گیا تو اسے حسانی کے ساتھ گولی مار دیں گے اب ہم مچان پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے اور لاش سامنے پہاڑی پر پڑی ہوئی تھی پہاڑی کی چوٹیاں دھوپ کی آخری کرنوں سے چمک رہی تھی جب گولی چلانے لائق روشنی نہیں رہی تو میں نے رائیفل ایک طرف رکھ دی تیندوہ کو مارنے کا ایک موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا اندھیرہ ہونے پہ تیز بارش شروع ہو گئی اسی بیچ تیندوہ کے غرانی کی آوازیں سنائی دینے لگی رودر پریہاک کا آدم خور پھندے میں پھس چکا تھا ہم فوراں پیڑ سے نیچے اترے اور پھندے کی طرف بڑھے ایبٹسن نے فوراں ہی لائم جلا لیا اب جب ہم پہاڑی پر پہنچے تو دیکھا پھندہ پہاڑی سے دس گز دور بند حالت میں پڑا تھا لاش اپنی جگہ سے تھوڑا ہٹی ہوئی تھی اور کافی زیادہ کھالی گئی تھی اب اس سین کو دیکھ کر ہم نراشہ سے بھر گئے اور ہم پھر دوبارہ مچان پر جا کر بیٹھ گئے اور چادر اوڑ کر وہیں مچان پر سو گئے اس رات جو تیندوہ موت کے موہ سے بچ نکلا تھا اسے اس کی خوش خسمتی کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا اس دن ہم نے پھندے اور زہر کو چھوڑ کر اپنی رائفل سے اس آدم خور کی کھوپڑی اڑانے کا پکا فیصلہ کر دیا تیندوہ کو مارنے میں میرے ناکام رہنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم نے کوئی غلطی کر دی تھی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی یا ہمارے انتظام میں کوئی کمی تھی بلکہ اس کی وجہ پھندے کا وقت پر کام نہ کرنا اور زہر کا بھی بے اثر رہنا تھا اس کے بعد ایبرٹسن پوری چلے گئے یہ بات میرے لئے بیچینی کی وجہ تھی کہ میں نے پھل کی ناکے بندی کر کے تیندوہ کو ندی کے بائیں حصے میں روکے رکھا تھا میں گاؤں اور شہر کے جتنے بھی لوگوں سے ملا کسی نے بھی مجھ سے اس کی شکایت نہیں کی کہ میں نے تیندوہ کو ان کے علاقے میں کیوں روکے رکھا دوسرے دن میں رودر پریاد کے پوراپ کے گاؤں میں تیندوہ کو تلاش کر رہا تھا تو وہاں ہمیں اس کے پگمار ایسے راستے پر ملے جو ایک گاؤں کی طرف جا رہا تھا اس گاؤں میں آدم پور نے ایک ایسے مکان کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی تھی جس میں رہنے والا ایک بچہ خاسی کا مریض تھا دو مل چلنے کے بعد وہ نشان ہمیں اس پہاڑی کی طرف لے گئے جہاں کچھ دن پہلے ہم نے بکرا بانا تھا ابھی بس دن نکلا ہی تھا اور میں اس آشا میں کہ شاید تیندوہ کہیں دیکھ جائے میں ایک پہاڑی کی تلٹی میں ایک چٹان پر چڑھ گیا مگر مجھے تیندوہ کہیں دکھائی نہیں دیا مجھے چٹان پر ایک گھنٹہ بیچ چکا تھا تب ہی دو آدمی پہاڑی سے اترے وہ بازار جا رہے تھے ان آدمیوں نے ہمیں بتایا کہ سورج نکلنے سے پہلے انہی نے تیندوے کی آواز سنی تھی اور پھر ہم ان کے ساتھ بکری باندھ کر تیندوے پر گولی چلانے کی بات پر آپس میں بہنس کرنے لگے پھر انہی دونوں نے مجھے گاؤں سے بکری لاکر دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ شام ہونے سے دو گھنٹے پہلے ہم سے یہی پر ملیں گے جب وہ چلے گئے تو ہم نے رات میں بیٹھنے کے لیے جگہیں ڈھونڈنا شروع کی وہاں پر صرف ایک پیڑ تھا اور وہ اسی طرف تھا جدر سے وہ دو آدمی آئے تھے پیڑ میں کم پتوں کی وجہ سے چھپ کر بیٹھنا مشکل تھا مگر اس پر بیٹھنے کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا پانچ بجے کے خرید جب ہم وہاں پہنچے جہاں ملنا تیہ تھا تو وہاں پر بکری کے ساتھ ساتھ وہ آدمی بھی موجود تھے میں پیڑ پر چڑ گیا اور ان آدمیوں نے بکری کو پیڑ کی جڑوں کے ساتھ بان دیا اب میں نے اگلی صبح آنے کو کہہ کر آدمیوں کو واپس بیج دیا جب اندیرہ ہو گیا اور تیندوے کا کوئی سراغ نہ لگا تو میں نے تیندوے کو اپنی طرف ایٹریکٹ کرنے کے لیے میں نے اپنے گلے سے تیندوے کی آواز نکالی اور پھر حیرت انگیز طور پر ہمیں اس کا جواب اپنی دہنی طرف سے لگ بھگ چار سو گز دور سے ملا میں جانتا تھا کہ تیندوے سیدھا ہماری طرف نہیں آئے گا بلکہ چٹانوں کا گہرہ کاٹ کر سامنے کی طرف آئے گا جب تیندوے کی دوسری آواز آئی تو میں سمجھ گیا کہ میرا سوچنا صحیح ہے میں نے اس کا جواب دیا پھر اس کی آواز صرف سو گز کے فاصلے سے آئی تو میں نے اپنی ریفل اس کے آنے کی دشاں میں تان کر اپنا انگوٹھا اس کی ٹارچ کے بٹن پر رکھ دیا پیڑ سے ساٹھ گز کی دوری پر تیندوے پھر بولا اور پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک اور تیندوے نے اس کا جواب دیا میں اس طرح کی گھٹنا کے لیے بلکل تیار نہیں تھا اب تیندوے نے اپنا رخ اس پہاڑی کی طرف کر لیا تھا اب میں اس کو اپنی طرف بلانے کے لیے آواز بھی نہیں نکال سکتا تھا کیونکہ وہ اتنی پاس سے نقلی آواز پہچان جاتا ہوں میرا گولی چلانے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا تھا ابھی میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک آندھی آ گئی آندھی اتنی تیز تھی کہ پیڑ بری طرح ہلنے لگا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پیڑ جڑ سے اکھڑ جائے گا میں بس اس سے نیچے گرتے گرتے بچا تھا اور پھر ایک گھنٹے ایسا ہی چلا اس کے بعد طرفان تھم گیا اب تیندوے کے آنے کا تو سوال ہی نہیں تھا تو پھر میں نے ایک سگرٹ سلگائی اور اسے پی کر پیڑ پر سو گیا صبح سورج نکلنے پر میں پیڑ سے اتر آیا ہتنے میں میرے ساتھی دو اور لوگوں کے ساتھ ہمارے پاس پہنچ گیا میں نے انہیں رات بھر کی گھٹناوں کی جانکاری دی اور ان سے پوچھا کہ کیا انہیں رات میں آئے طرفان کی خبر ہے تو ان میں ایک نے کہا ہاں صاحب ایسا طرفان پہلے کبھی نہیں آیا تھا اس طرفان سے میری ایک جھوپڑی بھی اڑ گئی ہے اب پیڑ پر جاگنے کے بعد کئی دن تک ہمیں آدم خور کی کوئی خبر نہیں ملی میں نے اسے جنگلوں اور کھیتوں میں بار بار تلاش کیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا میں نے کچھ راتیں پل پر بھی گزاری لیکن سب بیکار گیا پھر کچھ دن بعد اس نے ایک کتے کو مار گیا اور پھر اس کے دوسرے دن اس نے یہاں سے سات میل دور تیر تھیاترہ مارک پر ایک گائے کو مار دیا اب سڑک سے دو فرلانگ اور ندی سے سو گز دور اس گائے کی لاش پڑی ہوئی تھی وہاں پر کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا جس پر میں بیٹھ سکوں گائے سے بیز گز کے فاصلے پر ایک چٹان تھی جس کے نیچے ایک گفہ تھی میں نے اس گفہ میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا میں اپنے ساتھ ایک شکاری چاکو اور ایک ٹارچ بھی لے کر آیا تھا مجھے یقین تھا کہ تیندوہ مجھے نہیں دیکھ پائے گا اور میں اسے آسانی سے شکار کر دوں گا میں شان تک وہاں بیٹھا رہا لیکن تیندوہ نہیں آیا پھر دیرے دیرے رات ہو گئی اب بارش ہونے لگی تھی میں نے اپنا کوٹ اتارا اور گردن پر لپیٹ لیا رائفل ہمارے بائیں ہاتھ میں اور چاخو دائنے ہاتھ میں لے کر میں گاؤں کی طرف چل دیا جو وہاں سے صرف پانچ سو گز دور تھا ڈر سے تھر تھر کافتا آخر میں گاؤں تک پہنچ گیا پھر دو دن تک کہیں سے بھی آدم خور کی کوئی خبر نہ ملی تیسرے دن دو لوگ آئے اور انہوں نے بتایا کہ بیٹھی رات تیندوہ نے بیس وارہ میں ایک لڑکے کو مار ڈالا ہے بیس وارہ روت پر یاگ سے اٹھارہ میل دور تھا لگ بگ ایک بجے میں ان آدمیوں کے ساتھ بیس وارہ کے لئے نکلا لگتا تھا کہ وہ آدمی راستے میں جتنے گاؤں پڑے تھے ان کو بتاتے ہوئے میرے پاس آئے تھے کہ وہ مجھے لینے کے لئے جا رہے ہیں کیونکہ جس بھی گاؤں کے پاس سے میں گزرا وہاں کی آبادی میرے سواگت کے لئے راستے میں کھڑی تھی اور لوگ ہمیں کامیاب ہونی کی دعائیں دے رہے تھے سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے ہم بیس وارہ پہنچ گئے وہاں کے نمبردار نے بتایا کہ شام کے سمیں ایک ودوہ اپنے بچوں اور پڑوسی کے ایک بچے کے ساتھ بیس وارہ سے تھوڑی دور پانی لینے گئی تھی وہ ایک دو منزلہ مکان میں رہتی تھی واپسی پر پڑوسی کا لڑکا آگے آگے چل رہا تھا جب وہ مکان کا زینہ چڑھ رہا تھا تو اس نے سامنے کمرے میں کوئی جانور دیکھا وہ اندھیرے میں اسے کوئی کتہ سمجھا اور اپنے ساتھ کے لوگوں سے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں گئی اس لڑکے کے پیچھے ایک لڑکی اور پھر وہ ودوہ عورت اور آخر میں اس کا لڑکا تھا ابھی عورت نے آدھی سیڑیاں ہی چڑھی تھی کہ اسے لڑکے کے سر پر پانی کے برطن کے ٹوٹنے کی آواز سنائے دیں وہ واپس پلٹی اور لڑکے کو وہاں نہ پا کر وہ زور زور سے چل آوازیں دینے لیں آس پاس کے لوگ یہ شور سن کر وہاں آگئے اور لڑکے کو ڈوننے لگے پھر ایک آدمی کی نظریں زمین پر خون کی لکیر پر پڑے اس نے دوسرے لوگوں کا دھیان اس طرف دلائے گا پھر لکیر کا پیچھا کرتے ہوئے یہ لوگ ایک عروی کے کھیت تک پہنچے وہاں ان کو کھیت میں تینوے کے پگمار دکھائی دئیے اب یہ لوگ رات بھر ڈھول نگاڑے بجاتے رہے پھر دن کے وقت لڑکے کی لاش کھیت میں مل گئی عروی کے کھیت کے بغل میں ایک اور کھیت تھا جس میں گلاب کی جھانیاں تھی ان جھانیوں کے پاس ایک دیوار تھی جس میں مویشیوں کے آنے جانے کا ایک راستہ بنا ہوا تھا ڈھول نگاڑوں کی آواز سے ڈر کر تیندوہ اپنا شکار چھوڑ کر اس راستے سے چلا گیا تھا اب اس جگہ کے دورہ کرنے کے بعد میں نے نمبردار سے ایک ہتھاوڑا ایک کیلہ اور زنزیر مانی جب وہ یہ سب چیزیں لے آیا تو ہم نے جہاں سے اس نے لڑکے کو پکڑا تھا یعنی تیندوے نے وہاں پر کیلہ گاڑ کر زنزیر باندھی اور اس کا دوسرا سرہ لڑکے کے شریر سے باندھیا پھر میں نے گھر کو خالی کرا لیا اور لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کو کہا آسمان پر شام سے ہی گھٹا چھائی ہوئی تھی آڑ بجے تک بجلی کڑکنے لگی اور بادل گرجنی لگا توفان آ رہا تھا یہ توفان کچھ دیر تک چلتا رہا اور پھر تھم گیا تیندوہ جو توفان میں کہیں چھپ گیا تھا اب اس کے نکلنے کا وقت تھا اچانک ہمیں قدموں کے چلنے کی سرسرات محسوس ہوئی وہ آدم خود ہی ہو سکتا تھا وہ بڑی سعودانی سے زمین پر رینگ رہا تھا اور اپنے دات میری گردن میں گڑانے کی فراک بھی تھا میں فوراں پیچھے ہٹا اور گولی چلانے ہی والا تھا کہ کہیں سے ایک بلی کا بچہ اچھل کر میری گود میں آ بیٹھا وہ بھیگا ہوا تھا اور ہر گھر کا دروازہ بند پا کر میرے پاس آ گیا تھا اور پھر دور کھیتوں میں مجھے سرسرات سنائی دی اور یہ سرسرات تیز ہوتی چلی گئی اور پھر ایک خوفناک لڑائی میں بدل گئی آدم خود اپنے شکار کی تلاش میں آیا تھا اور اس کا سامنا اس علاقے کے تیندوے سے ہو گیا تھا جو اپنے علاقے میں کسی اور تیندوے کے دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑا تھا آدم خود نے یہ مسئبت خود مول لے لی تھی اور اس سے بچنے کے لیے اسے اپنی جان کی باجی لگانی پڑ رہی تھی میرے پاس تیندوے کے مارنے کا موقع نہیں تھا آدم خود اب چاہے کتنی بھی کوشش کرتا مگر اب اس کے زخم اسے کچھ دن شکار نہیں کرنے دینے والے تھے اور اگر اس لڑائی میں وہ مارا جاتا تو گڑوال میں شانتی لوٹ آتی یہ لڑائی رک رک کر لڑی جاتی رہی اور قرید چار گھنٹہ چلے اور پھر لوکل تیندوہ آدم خود پر حاوی ہو گیا اور اسے وہاں سے بھگا دیا ابھی صبح ہونے میں چھ گھنٹے باقی تھے اور ہمارا بیس وڑا آنے کا پلان مر چکا تھا بلی کا بچہ ساری رات میرے برابر آرام سے سوتا رہا صبح ہوتے ہی میں نمبردار کے گھر گیا وہ ابھی تک سو رہا تھا اس کو اٹھا کر میں نے اسے بتایا کہ اب آدم خور اس گاؤں میں دوبارہ نہیں آئے گا اس کے بعد میں ردر پریاک کے لمبے سفر پر نکل پڑا پچھلے دن اٹھارہ میل میرے لیے زیادہ نہیں تھے مگر آج مجھے یہی دوری زیادہ لگ رہی تھی راستے میں گاؤں کے لوگ میرا انتظار کر رہے تھے لیکن میرے پاس ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تھی آخر چار دن آخر چار میل چلنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ میں آدم خور کے پگ مارک پر چل رہا ہوں اس کے نشان گلاب رائے کی ندی تک گئے تھے اس کے بعد تینوہ جنگل میں غائب ہو گیا تھا رودر پڑی آگ میں رہنے کے دوران میرے کھانے کا کوئی وقت نہیں رہا تھا بے سوارہ سے واپسی پر ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور گلاب رائے کی طرف چل دیا تاکہ وہاں کے آشرم کو اس علاقے میں آدم خور کی موجودگی سے آگاہ کر دیں اس شام میں نے وہاں پندیت کو بتایا کہ وہ اپنی اور آشرم میں آنے والے لوگوں کی سرکچہ کو لے کر چوکرنا رہے وہ رات اور پھر اگلی تین راتیں میں سڑک پر ایک گھانس کے بندل پر بیٹھا رہا آدم خور کا انتظار وہاں میں کرتا رہا چوتھے دن ایبیٹسن وہاں آگئے ان کو بتانے کو میرے پاس بہت کچھ تھا حالانکہ ان سے میرا پترہ چار اس دوران ہوتا رہا تھا مگر پتر میں زیادہ جانکاری میں نہیں دے پایا تھا اور وہ بڑی بے سبری سے ساری باتیں جاننا چاہتا تھا اس دن ہم دیر تک باتیں کرتے رہے اور اپنی ناکامی پر چرچہ کرتے رہے پھر میں نے ایبیٹسن کو تین دوے کی ایک عادت کے بارے میں بتایا کہ تین دوہ ہر پانچ دن میں ردر پر یاگ اور گلاو رائے کے تیر سیاترہ مارک سے گزرتا تھا اور اسے مارنے کا بس یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ ہم اگلی دس راتیں جاترہ مارک پر بتائیں پہلے تو ایبیٹسن میرے پلان سے راضی نہ تھا لیکن پھر میں نے اسے منع ہی لیا پھر میں نے اسے بتایا کہ اگر ان دس دنوں میں میں اسے نہ مار پایا تو میں نینی تال لوٹ جاؤں گا پھر اس رات کو ہم گلاو رائے گئے اور آشرم سے سو گز دور آم کے پیڑ پر مچان بنائے اس سڑک کے بیچ ایک خوٹا گاڑ کر ایک بکری بان دی اور بکری کی گردن میں ایک گھنٹی بان دی گلاو رائے کے پورپ کی اوچی پہاڑیاں چاند کو وادی میں زیادہ چمکنے نہیں دیتی اگر تیندوہ اندھیرے میں آتا تو بکری ہمیں بتا دیتی جب ساری تیاری ہو گئی تو ایویٹسن یہ کہہ کر چلا گیا کہ کل صبح وہ دو آدمی میرے پاس بھیج دے گا اب اندھیرہ پھیلنے لگا تھا تب ہی مندیر کا پروہیت میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مچان پر بیٹنے کا ارادہ چھوڑ کر آرام سے مندیر کے کمرے میں رات بٹاؤں میں نے اسے بتایا کہ میں اگلی دس راتیں بھی اسی مچان پر گزاروں گا رات میں صرف ایک بار کتے کے بولنے کی آواز آئی اس کے بعد کوئی آواز نہیں آئی صبح دو آدمی میرے پاس پہنچ گئے اور میں سڑک پارک تیندوے کے پگ مارک دیکھتا ہوا گیسٹ ہاؤس پہنچ گیا اگلی نو راتہ تک میرا یہی طریقہ رہا آدم خور کے اس علاقے میں ہونے کے میرے پاس کئی ثبوت تھے ان نو راتوں میں اس نے دو مکانوں پر حملے کیا تھے پہلی بار ایک بکری اور دوسری دفعہ ایک بھیڑ اس کا شکار بنی دی اس کے علاوہ آدم خور نے ایک مکان کا دروازہ بھی توڑ دیا تھا لیکن اس مکان میں دو دروازے تھے اور اس کا دوسرا دروازہ بہت مضبوط تھا جسے تیندوے توڑ نہیں سکا تھا دسویں کی رات مچان پر گزارنے کے بعد جب میں گیسٹ ہاؤس واپس آیا تو میں اور ایبیٹسن آگے کی رڑنیتی پر بات کرتے رہے مجھے افریقہ جانا تھا اور میں کافی پہلے ہی لیٹ ہو گیا تھا لیکن میں گڑوال کے لوگوں کو اس تیندوے کے رحم و کرم پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے تیع کیا کہ یہ رات میری آم کے پیر پر آخری رات ہوگی رات میں ایبیٹسن مجھے مچان پر چھوڑنے آیا ایبیٹسن کے جانے کے بعد پنڈیت میرے پاس آیا اور کہنے لگا آج ڈیر سو تیرت یاتری آشرا مائے ہیں میں نے پنڈیت سے کہا کہ وہ یاتریوں سے کہہ دے کہ سب ایک جگہ رہیں اور اندھیرہ ہونے پر کوئی باہر نہ نکلے پندرہ منٹ بعد اس نے بتایا کہ اس نے جاتریوں کو خبردار کر دیا ہے ہمارے پیر سے سو گز دور جھاڑیوں کا ایک باڑا تھا اس میں بھی ایک مسافر ٹھہرا ہوا تھا اس کے ساتھ دو کتے بھی تھے چاندرین رات ڈھل چکی تھی اور وادی انیرے میں ڈوبی ہوئی تھی رات نو بجے کے خریب ایک آدمی آشرا سے لالٹائن لیے ہوئے نکلا اور سڑک پار کی کچھ منٹ بعد وہ دوبارہ آشرا کی طرف واپس آیا اور آشرا میں گھس کر لالٹائن بجھا دی اسی وقت وہاں کے کتے بڑی زور زور سے بھوکنے لگے تیندوہ لالٹائن والے کو دیکھ کر اس کے پیچھے آ رہا تھا پہلے تو کتے سڑک کی طرف دیکھ کر بھوکتے رہے اور پھر کچھ دیر بعد میری طرف دیکھ کر بھوکنے لگے شاید تیندوہ نے بکری کو دیکھ لیا تھا پھر کتے خاموش ہو گئے تیندوہ ان سے چھپنے کے لیے زمین پر لیڑ گیا تھا میں تیندوہ کے آنے سے سعودان ہو گیا تھا اب سوال یہ تھا کہ وہ بکری پر حملہ کرے گا یا آشرم جا کر خسمت آزمائے گا اگر وہ بکری پر حملہ کرتا تو ہمیں اس پر گولی چلانے کا موقع مل جاتا ہے میرے مچان اور بکری کے بیچ بیس فٹ کا فاصلہ تھا لیکن سڑک پر اتنا اندھیرہ تھا کہ بکری صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی اب میں نے اپنے کانوں پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا میں نے اپنی رائفل کو جس کے ساتھ ٹارچ لگی تھی بکری کی طرف کر دیا میرے دل میں یہی خیال تھا کہ تیندوہ آشرم کی طرف ہی شکار کی تلاش میں ہوگا اچانک بکری کے گلے میں بدی گھنٹی زور سے بچنے لگے میں نے رائفل کی ٹارچ کا بٹن دباتے ہوئے دیکھا کہ میری رائفل کے دونوں بیرل تیندوے کے کندے کا نشانہ لیا ہوئے رائفل کو بغیر ایک انچ ہلائے میں نے دونوں ٹرگر دبا دیا گولی چلتے ہی میری ٹارچ اپنے آپ بند ہو گئی میرے چاروں طرف اندھیرہ تھا اور ہمیں گولی چلنے کا نتیجہ نہیں معلوم تھا گولی کی گونج پوری وادی میں پھیل گئی تھی میں نے اپنی پوری کوشش تیندوے کی کوئی آواز سننے میں لگا دی تھی میری گولی کے آواز سے یادری جاگ اٹھے تھے اور کچھ منٹ کی کانہ پھوسی کے بعد وہ پھر سے سو گئے بکری زخمی نہیں تھی کیونکہ وہ رسی کی لمبائی تک ادھر ادھر گھوم کر گھانس چل رہی تھی میں نے رات دس بجے گولی چلائی اور دن نکلنے میں ابھی کافی وقت تھا میں نے سگرٹ جلائی اور آرام سے بیٹھ کر پیتا رہا اور ابھی بھی میں کوئی آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر تیندوہ کی طرف سے کوئی حلچہ لو تو وہ ہمیں پتا جانا ہے اور پھر جب پورپ کی طرف سے دن نے جن لینا شروع کیا تو آس پاس کی چیزیں ہلکی ہلکی دکھائی دینے لگے پھر میں پیڑ سے اُترا بکری نے ممیا کر میرا سواگت کیا سڑک کے کنارے چھوٹی چھوٹی چٹانوں پر مجھے خون کی ایک چوڑی لکیر دکھائی دی جس تیندوہ سے یہ خون نکلا تھا وہ بس کچھ منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا پچاس گست کلاشنے کے بعد مجھے وہ تیندوہ مل گئی وہ ایک گڑھے میں پڑا ہوا تھا اور وہ ایک بوڑھا تیندوہ تھا اور اس کے موچوں کے بال بھی جھڑ گئے تھے تب ہی میرے آدمی وہاں پہنچ گئے اور مجھے آواز دینے لگے میں نے انہیں پاس بلایا اب تیندوہ دیر ہونے کی وجہ سے گڑھے میں پڑے پڑے اکڑ گیا تھا پھر کافی دیر بعد اسے گڑے سے نکالا گیا پھر میں اسے باسوں سے باندھ کر ایبرٹسن کے پاس گیسٹ ہاؤس پہنچا ایبرٹسن ابھی سوئے ہوئے تھے مجھے دیکھتے ہی بستر سے نکلے دروازہ کھولا اور مجھے باہوں میں بھیچ لیا پھر وہ تیندوہ کے چاروں طرف ناچنے لگے اس کے بعد ایبرٹسن اور میں نے غور سے تیندوہ کا جائزہ لیا اس کی لمبائی سر سے دن تک تقریباً آٹھ فٹ تھی اور زبان اور موہ دونوں کالے تھے دہینے بازوں میں گولی کا پرانا زخم تھا سر اور دوں میں بھی کئی زخم تھے جو کافی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے اس کے بعد ہم نے اسے ایک پیڑ کے نیچے ڈال دیا صبح سے شام تک ہزاروں لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئے اور ہندوستان کے لوگ جب کسی خاص وجہ سے کسی سے ملنے جاتے ہیں تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتے اس سے پہلے بھی لوگ ہم سے اپنی محبت کا اظہار کر چکے تھے لیکن اس بار ان کا جوش و خروش بہت زیادہ تھا روت پریاک کے ایک بازار میں ایک ابنندن سماروں میں لوگوں نے صحیح معنوں میں مجھے پھولوں سے دفنا دیا تھا دوستو یہ اسٹوری ختم ہوئی اگر آپ نے اس کا پہلا پانٹ نہیں دیکھا ہے تو آپ وہ دیکھ لیں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس اسٹوری کو لائک کرتے ہیں شیئر کر لیں اور چینل کو سبسکرائب پر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو وقت پر ہماری اسٹوری مل سکے دوستو کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور کچھ بہتر کرنے کا طاقت ملتی ہے تو چلیے دوستو ویدا لیتے ہیں پھر آپ کے ساتھ ملوں گا کسی اور اسٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے سکشل رہیں خوش رہیں جائے بھارت جائے ہند